انفرز کے نتیجے کچھ ہی دیر میں آنے والے ہیں تمام جانکار ہم آجتان موجود ہیں ان سے ہم باتشیت کر رہے ہیں لیکن نتیجوں کے آنے سے پہلے ایک باری آپ کو آنکھلاً بتایا ہے کس طرح کے ایک انوان لگایا جارہا ہے بزار کے اندر منافع فرنڈ پر قریب قریب تین فیزدی کی گروت دکھا سکتا ہے انفرز پینتیس سو تیہتر کروڑ روپے منافع رہنے کا انوان ہے چونتیس سو پینسٹ کروڑ روپے کے مقابلے آئے فرنڈ پر بھی قریب قریب سولہ ہزار پانسو ستانوے کروڑ روپے کا آئے رہ سکتا ہے چار ساڑھ چار فیزدی گروت سیکوینچل آدھار پر یہاں پر بھی آنے کی امید لگائی جاری ہے اس کے علاوہ ڈالر ٹمز پر جو ایک ڈالر آئے ہے وہ قریب قریب دو فیزدی کی آس پر بڑھ سکتی ہے ایک معمولی بڑت ایبٹ مارجن میں دس بسنس فرنڈ کے آس پاس کی رہ سکتی ہے بازار میں آقلن ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہائر انڈ پر قریب چھبیس پرسنٹ تک بھی آس پاس بھی آتے ہو دکھائے پڑھ سکتے ہیں ایبٹ قریب چار جار ایک سو انتیس کروڑ روپے رہ سکتا ہے ساڑھ چار فیزدی گروت یہاں پر بھی ایک رہنے کا انوان لگایا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز رہنے والی ہے وہ رہنے والی ہے انفوز کی گائیڈنس ایف وی سیونٹین کے لیے کیا رہتی ہے کیونکہ بازار کے اندر یہ آقلن ہے کہ ہو سکتا ہے کاغنیزنٹ یا پھر ایک سنچر جیسے جو باقی پیر سے ان کو اور ساتھ ساتھ نیس کوم کی گیارہ سے تیرہ پرشنڈ کی جو گروت گائیڈنس ہے ان کو ان دونوں کو ہی انفوز بیٹ کر سکتا ہے استعمائی کے اندر اور شاید کیو فور میں ایک بہتر یعنی چھ سال میں سب سے بہتر نتیجے دے سکتا ہے جانکاروں کا پینل میں موجود ہے میں ساتھ ڈاکٹر ویکاس گپتہ ہے ایکزیکیٹیو وائس پریزیڈنٹ اینڈ سی آئی ایو ارث ویدہ کیپٹل کے ٹی ایس حریر ہے چیف ایکزیکیٹیو ایچ آئر بی وی کلائنٹ سولویشنز کے اور ساتھ ساتھ آویناش گرکساکر فورچون ویزارڈ سے بھی میں ساتھ موجود ہیں ہری اب تک باقی پیئرز کی باتچیت ہو رہی ہے گروہ گائیڈنس کی باتچیت ہوئی ہے اگر جو ریسینٹ نمبرز دیکھیں جس میں کاغنیزینٹ اپنے نمبرز یہ ہیں ایکسینچر کے نمبرز آئے ہیں اس سے اٹلیس آئی ٹی سپینڈنگ کو لے کر پکچر مورلیس کلیر ہے انہوں نے بھی اپنی گائیڈنس کو اپورٹ سیٹ پر ریوائز کیا یہ بولتے ہیں کہ جو گروہ گائیڈنس ہے وہ آگے اور بہتر آ سکتی ہے پر فارم کر سکتے ہیں یا پھر کلاوڈ کمپیوٹنگ جو نیا وزنس ہے وہ یہاں سے پر فارم کر سکتا ہے انفوسس کے لئے بی ایف ایس ہے ایک ایسا سپیس ہے جو جتنے بھی بڑے آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کے لئے ایک ایک سٹیپل ڈائیٹ رہا ہے تو ایک چنک او دے ریوینیو سیل کمز روم بی ایف ایس تو تو دیکھ ایکسینٹ ایسینٹ وہ سیکٹر پہ ابو ایوریج گروہ رہے گا تو جہاں تک جو نئے سپیسز آئے تھے تیلیکم، آئیل ان گیس ان دونوں سپیسز پہ دیفنیٹلی پریشر بنا رہے گا which is one of the reasons ہم لوگ وپرو پہ تھوڑے کاوشیس ہے because وپرو has got a fairly large exposure to تیلیکم ان آئل ان گیس اس کے علاوہ جو نئے آئے ہیں like manufacturing, cat cam pharmaceuticals, health care یہ نئے ایریاس ہے تو دیفنیٹلی as a percentage of the overall share کافی چھوٹے ہیں میرے کے لئے تو جو بڑا growth ہے وہ digital میں آئے گا اور when i am talking of digital میں essentially smack کے بات کر رہا ہوں which includes cloud, which includes mobility which includes analytics and social media ان چاروں کو ملے گا جو smack کہا جاتا ہے i think یہ بڑا growth ایرے رہے گا جسے digital کہتے ہیں اور آج کی تاریخ میں انفی کا digital exposure کافی چھوٹا ہے tcs has about 13% in digital but انفی کا کافی چھوٹا ہے تو میں مانتا ہوں کہ جو major growth area رہے گا spending increases رہیں گے یہ definitely digital area مائیں گے جو ایک انمان ہے کہ جو dollar growth ہے وہ قریب 5% دی کے آس پاس اور منافع growth میں قریب یعنی روپے terms پہ قریب تین فیز دی کے آس پاس یہ growth دیکھنے کو مل سکتی ہے جانکاروں کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ویکاس گپتا ہے ہمارے ساتھ ٹی ایس حریر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اویناج گروشاکر بھی موجود ہے باتشیت کرنے کے لئے اویناج ایک client edition کو لے کر باتشیت تھی جس سے company client edition پہ فوکس کر رہی ہے پلس ریتین بھی کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے going forward جو big clients ہیں وہ گروہ ڈرائیور ہوں گے یا پھر tier 2 clients وہ گروہ ڈرائیور رہیں گے سمیت مجھے لگ رہا ہے کہ اگر digitization space کی بات کرے تو مجھے لگ رہا ہے کہ company پہلے tier 2 clients پہ فوکس کرے گی اور میرے خیال سے جو existing BFSI business ہے یہاں پہ جیسے جیسے US کی markets improve ہوگی کیونکہ یہاں سے جیسے جیسے major chunk of business US سے آتا ہے تو یہاں پہ شاید بڑے clients پہ وہ فوکس کرے گی clearly جیسے BFSI تو ایک staple business ہے لیکن اگر ہم insurance کو دیکھیں clearly healthcare کو دیکھیں typically اگر telecom کو بھی دیکھیں تو یہاں پہ بھی possibilities ہے کہ جو clients پہلے شاید Infosys سے نہیں کام کر رہے تھے وہ بھی شاید تھوڑا سا انہوں یہ target کریں گے but overall مجھے لگ رہا ہے کہ client retention پہ زیادہ فوکس رہے گا اور obviously بڑے clients اور mid-tier clients digitization space میں یہ فوکس کریں گے تو overall ایک mix ہوگا بڑے اور چھوٹے clients کا جی ہری جو last quarter میں ایک noticeable چیز تھی وہ تھے Infosys کے European revenues وہاں پہ ایک اچھا spike آیا تھا 23% سے بڑھ کے 24% 25% کیا اسپرس یہ numbers آتے ہو دکھائی پڑے دوسرا جو ایک important چیز تھی وہ تھے utilization وہاں پہ بھی انمال لگا جا رہا ہے کہ اس quarter میں بڑھ کے 82% کیا اسپرس آتا ہو دکھائی پڑے آپ کا کیا ماننا ان دونی factors کو لے کر کیا unnoticeable چیزیں ہوں گی اس quarter کے اندر بھی ان دونے جگہ پر یا otherwise US پہ ہی واپس فوکس کرے گا Infosys جہاں تک European business کا سوال ہے کہنا مشکل ہے کیونکہ Europe جنرل سلوڑون چل رہا ہے وہ کافی حق تک لیکویڈی انٹریوز کر کے فوسنگ کمپنی تو شاید اس کا ایک impact پڑا ہوگا پر میں مانت ہو کہ ایوروپ ایوروپ ایک اچھا growth دیکھ سکتا ہے جہاں تک utilization rates کا سوال ہے جسے ہم بنچ share بولتے ہیں 18-19% بہت normal ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ کم بنچ کو کر سکتے ہیں 82% utilization پر operate کر رہے ہیں تو یہاں سے آپ کو زیادہ utilization کرنے کا scope ہے وہ کافی limited ہے تو شاید ایک ڈیٹ پرسنٹ کا ادھر سی improvement ہو سکتا ہے پر ای think for a software company یہاں utilization کوئی بڑا improvement کرنا بہت مشکل ہے کرنسی کو لے کر آپ کا outlook کیا کہتا ہے کہ q1 کے لئے بھی جس سے اب tailwind ملا ہے ڈالر کا آگے بھی انہیں ڈالر کی تر tailwind آتا ہو دکھائی پڑے گا یا پھر اب روپے میں کمزوری ہے وہ بہت almost دیکھی جا چکی ہے یہاں سے شاید روپے مجھے لگ رہے کہ سمیت جو ڈالر کا tailwind ہے وہ شاید آنے والے quarters میں اور تھوڑا سٹرونگ ہوگا جیسے میں نے پہلے بھی کہ ڈالر آگے ستریندد ہوگا اور روپی ویک ہوگا اور اس میں دیفنیٹلی کوئی کرنسی کا بہت مارجنل impact کمپنی کو ملے گا اور مجھے لگ رہا ہے یہ infosys کو ہی نہیں پہ خیال س پورے it space کو فائدہ ہوگا آب 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 کیا آپ کو لگتا ہے cash utilization infosys جو کر رہا وہ almost adequate ہے یا پھر کچھ اور بہتری یہاں پہ آسکتی ہے cash utilization میں کوئی بڑے announcement کیوں میت سپیشلی کوئی dividend پہ یا پھر otherwise کمپنی کر سکتے ہمیں cash utilization کے لیا بڑے dividend announcements میں ایک downside risk ہے اور downside risk یہ ہے کہ generally the market interprets a big dividend that no further growth prospects are available I think وہ تھوڑے dangerous ہوگا اور considering that infosys management کافی conservative ہے مجھے نہیں لگتی کہ خاص dividend improvement ہوگا تو dividend شاید یہاں marginal okay جی اس بیچ لگے infosys کے number سریعہ آپ سے ہم باچھی رکھیں جائی رکھیں لیکن infosys کے منافع کا figure آیا 3600 کروڑ روپے یہ منافع کا figure infosys نے ابھی post کیا ہے لیکن منافع stand loan کنسو اس پر کلائیٹی دی لیکن 3600 کروڑ روپے کا منافع اگر یہ آخڑا consolidated basis پر نمبر آیا ہے تو 3600 کروڑ روپے کا آخڑا بزار کے انمان سے کافی حد تک تھوڑا بیتر ہی مانا جا رہا ہے لیکن نمبر کا آخڑا کس تا رہتا اس پر ضرور نظر رکھ نہیں ہوگی قریب 3597 کروڑ روپے یہ consolidated منافع کا figure infosys نے پوست کیا ہے جو کریب 3465 کروڑ روپے سے بڑھ ہے لیکن آخڑا 3597 کروڑ روپے infosys نے اسطیماحی کے اندر consolidated basis پر اپنا منافع دیا ہے آئی ایف رنڈ پر 16 5550 کروڑ روپے آخڑ دیا ہے جو 16 آتے ہو دکھائی پڑ رہے ہیں جو operating profit 4220 کروڑ روپے سے بڑھ یہ ایک اور figure آتا ہو دکھائی پڑ ہے ادھر انکم میں گراوٹ کے باوجود اس طرح منافع کا figure آنا آپ نے آپ میں ہی بہتر مانا ہے تو consolidated بیسس پہ کمپری کے جو figure آئے ہیں وہ 3600 کروڑ روپے کے آس پاس ہیں ہری 3600 کروڑ کے منافع کا figure دو بہت کمپری کا منافع آیا ہے اور جو انکم ہے وہ قریب چودہ ہزار ایک سو اٹھاون کروڑ روپے کا ایک آنکھڑا آتا ہوا دکھائی پڑا ہے وہیں کنسولیڈ بزنس پر اس کی اگر ایپیس کی بات کرے تو رفلی ساڑھے پندرہ سولہ روپے کے آس پاس کی ایپیس اس کوارٹر کے اندر کمپنی نے پوست کیے جو کی ساڑھے پندرہ روپے سولہ پیسے سے بڑھ کے پندرہ روپے چوہترہ روپے سے کے آس پاس ہے نہیں کی رفلی فیفٹی نائن روپیز کے آس پاس کی ایپیس کمپنی نے پوست کی ہے انہیں تین روپے کے آس پاس کے اجافہ دیکھنے کو بنا ہے ایپیس سیونٹین کی ایپیس کے اندر اس کے علاوہ کچھ اور اگر آکھڑوں کی بات کریں سٹینڈ لون بیسنس پر تو سٹینڈ لون ایپیس جو ہے کمپنی کی استعمالی کے لئے وہ قریب پیس چودہ ساڑھے چودہ روپے کے آس پاس ہے رفلی پچپن روپے کے آس پاس کی ایپیس سٹینڈ لون بیسنس پر بھی پوست کی ہے اب انہاش ان نمبر سے کتنا کنوکشن آپ کے اندر آیا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی گائیڈنس کا فگر یا پھر اٹلیسٹ ڈالر ریوینیوز کس طرح کمپنی کے اندھیے ہیں اس کا فگر دیکھنا ہوگا بلکل انفیک سمیت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نمبرز ڈیفنیٹلی اپورینٹ پہ آگیا ہیں اور ان لائن ہے میرے خیال سے جو بڑا ٹریگر انفوسیس کے سٹاک کے لئے رہے گا وہ آگے ایک ایپیس سیونٹین کا جو ڈالر گائیڈنس رہے گا پلس مارجنس کا کیا آؤٹلوک ہے بٹ اور آل اٹلیس آن فیس فیلیو لگ رہا ہے کہ دیفنیٹلی فوتھ کورٹر میں دیفنیٹلی تھوڑا بہت ایمپیکٹ پوزیٹلی کرنسی کا پلی آؤٹ ہو چکا ہے میرے خیال سے آگے کتنا ہوگا وہ مینجمنٹ کومنٹری سے پتا چلے گا بٹ اور آل ای ٹھنگ نمبرز ٹھیک ٹاکے بٹ مینجمنٹ کومنٹری کلیرلی یو ایس مارکٹس پہ بڑے اکاؤنٹس پہ اور ہوپفولی گائیڈنس اگر تیرہ چودہ پرسنٹ کا آنونسمنٹ آتا ہے تو میرے خیال سے یہ سٹاک کے لئے بہت بڑا ری ریٹنگ ٹرگر بنے گا جی ان فیکٹ ایمپیکٹ مارجن پچیس پوائنٹ پانچ پرسنٹ انفوسیس نے پوز کیے ہیں جو کی پچیس پرسنٹ کا ایک انمان لگایا جا رہا تھا بازار میں چوبیس پوائنٹ نو پرسنٹ سے بڑھ کے پچیس پرسنٹ کے ایمپیکٹ مارجن کا انمان تھا ہائر اینڈ پہ پچیس پوائنٹ ایک پرسنٹ کا انمان تھا لیکن انفوسیس نے قریب قریب ساڑھ پچیس پرسنٹ کا ایمپیکٹ مارجن دیا ہے اور دوسرا ساڑھ چودہ روپے پرسنٹ کا ایک ڈیوڈنٹ بھی کمپنی نے پوز کیا جو کی فائنل ڈیوڈنٹ کے بطور کمپنی نے اس کوارٹر کے اندر دیا ہے تو ڈیوڈنٹ فرنٹ پر بھی انفوسیس نے ایک اچھا فگر اٹلیس استعمالی کے لئے بھی دیا ہے لیکن ایمپیکٹ مارجن مارجن فرنٹ پر ساڑھ پچیس پرسنٹ کا فگر آنا یہ ایکسپیکٹیشن سے قریب پچاس بسیس پوائنٹ زیادہ ہے ہری ساڑھ پچیس پرسنٹ کے آس پاس کی ایمپیکٹ مارجن آپ کو لگتا ہے یہ روپی ڈالر کی ایکویشن کا ہی ایک ٹیل وینٹ ایمپیکٹ ہے پوری طرح سے یا پھر آپریشن فرنٹ پر بھی قریب چالیس سے پچاس بسیس پوائنٹ کا ایک ایک ہیلپ آتا ہو دکھائی پڑا ہے ان مارجن کے اندر جیسے میں نے کہا ہم کوئی فائن پرنٹ دیکھنا پڑے گا پرائیم آفیسی میں اسٹیمنٹ بتا سکتا ہوں کہ مجھے نے لگتا ہے کہ کوئی آپریٹنگ ایکسپینس پر ایمپیکٹ پڑے کے اتنا ڈیفرنس آ سکتا ہے ایٹھنک ایٹ شوڈ بھی ایڈالر روپی کائنڈ افگی اوکے چلی تو یہاں پر مور او لیس شروعاتی دور کے تو جو آکڑے آئے ہیں ان کے حساب سے انفوسیس نتیجے جو آئے ہیں وہ انمان سے بہتر ہی دکھائی پڑ رہے ہیں سبھی آدھار پر چاہیں آپ منافع فرنڈ کا فگر دیکھ لیں یا پھر آئے فرنڈ کا فگر دیکھ لیں یا پھر مارجن فرنڈ کا فگر دیکھ لیں تینوں ہی لحاظ سے انفوسیس کے نمبر شروعاتی دور میں اٹلیس انمان سے بہتر ہے لیکن ہاں گائننس کس طرح سے رہتی ہے یہ ایک ایسا آکڑا ہے جس کے اوپر نظر بنا کر رکھنی ہوگی وہیں کمپنی نے ڈیویڈنڈ بھی دیا ہے چودہ ساڑھ چودہ روپے کے آس پر ڈیویڈنڈ یہ بھی ایک آنمان بھی لگایا جارہا ہے کہ کمپنی ہو سکتا ہے ایک اچھا ڈیویڈنڈ فگر بھی استعمالی کے اندر پوز کر رہے ہیں اور وہی ساڑھ چودہ ساڑھ چودہ فیز دی کے آس پر ڈیویڈنڈ فگر اپنے آپ میں ہی بازار کے لیے کافی زیادہ روچک بھی دکھائی پڑ رہا ہے لیکن جس طرح ایک client edition کا number ہے ابھی تو اس پر کوئی clarity نہیں ہے یا پھر کس طرح guidance ہے dollars کو لے کر اس پر بھی کوئی clarity نہیں ہے لیکن وکاس آپ کی رائے infos کی جو numbers اب تک دیکھنے کو ملے ہیں چاہے منافع کا figure ہو margin کا figure ہو IA کا figure ہو آپ کا کہنا ہے numbers پر ہاں تو یہ excuse me یہ number اپنے upper end پر آئے ہیں which is بہت اچھی بات ہے یہ اور earnings میں زیادہ benefit دکھ رہا ہے تو concern margin پر بہت تھا کہ concern when آپ growth کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ margin کو compromise کر کے growth کریں گے تو یہ اس کے against جا رہی ہے بات انہوں نے expectation سے زیادہ margin improve کر دیا ہے تو بھلے ہی dollar کا impact ہو لیکن تھوڑا بہت اس میں operations کا بھی impact ہے تھوڑا بہت pricing power hold کرنے کی بھی impact ہوگی اس میں اور تھوڑا بہت utilization of workforce better کا ہوگا جی اس بیچ ایک اور آنکھڑا آ چکا ہے کہ dollar کے revenues قریب 244.6 dollar revenue آیا ہے 240.6 dollar سے بڑھ کر dollar revenue کے figure میں ایک اچھی چیز یہ slightly انوان سے کم ہے 245.8 dollar کا ایک انوان تھا لیکن یہ اتنا زیادہ گراوٹ نہیں ہے slightly انوان سے کم ہے 244.6 dollar کے اس پاس کا figure یہاں پر آتا ہو دکھائی پڑا ہے تو dollar front پر بھی revenues پر اتنا بڑا damper نہیں ہے یعنی کہ margins more or less انوان کے آس پاس ہیں منافع انوان کے سے بہتر ہے margin انوان سے بہتر ہیں dividend company 454.6 dollar کا دیا ہے اور ایک important چیز کی dollar کے جو آنکھڑا آیا ہے وہ بھی more or less انوان کے آس پاس ہی آتا ہو دکھائی پڑا ہے ہر ہی اگر client edition یا پھر grow drivers کی بات کریں آپ کو لگتا ہے cloud computing جو system ہے جو کام کاج ہے وہ تھوڑا بھیتر کر سکتا ہے یا پھر اس نے perform کیا ہوگا یا پھر ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئے ventures پر کمپنی زیادہ focus کر رہی ہے وہ زیادہ drive کر کے دیں کمپنی کے revenues جیسے میں نے کہا ان کا جو digital space ہے which includes social media analytics cloud computing you know plus کیا بولتے ہیں mobile I think ان سب کو ملا کے شاید definitely تھوڑا improvement ہوا ہے but as I said now ہم کوئی دیکھنا پڑا read the fine print اس کے بعد ہی کچھ comment کر سکیں گے پر میرا ماننا ہے کہ broadly یہ جو impact آیا ہے it has come from a better pricing power in the BFSI we'll have to look at the actual numbers but میرے خیال سے جو پچھلے quarter میں Vishal Sikha صاحب نے کہا تھا کی BFSI میں ان کا pricing power تھوڑا improve جس کی وجہ سے شاید سے they've improved reported better margins جو جو جو